ملاوال بھٹو زرداری کو بھی کرونا ہو گیا گھر میں کارنٹین ہو گئے ٹویٹ میں لکھا وہ پیبلز پارٹی کے یومیں تحصیل پر ویڈیو لنکھ خطاب کریں گے ملاوال بھٹو کی عوام سے ماسک پہنے کی اپیر ملاوال بھٹو کے ذاتی اور سیکیورٹی سٹاف کے پانچ شرکان کا ٹیسٹ بھی مصفت آ گیا تمام سٹاف کا کرونا ٹیسٹ کر دیا گیا پاکستان کرکٹ سکواڈ بھی کرونا کی ضد میں آ گیا نیوزی لینڈ میں چھے ارکان میں وائرس کی تصدیق آئیسولیٹ کر دیا گیا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستانی سکواڈ کو آرزی طور پر فیکٹس سے بھی روک دیا تمام کرکٹرز کا دوبارہ کرونا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ پورے بول کے مارکٹس رات دس بجے تک کھلی کراچی میں چھے بجے کی بندش کیوں کاروبار کے اوقات کار کو نہ بڑھانے سے کراچی میں معاشی تباہی آئے گی اب فیصلے ایمکیم کے پیٹ فارم سے ہوں گے سابق میئر وسی مختل کی تاجوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو خالد مقبول بولے تاجوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تاجے رہنواتی اکنیر نے کہا کہ سندھ حکومت سوتیلی ماہ سے بھی برا سلوک کر رہی ہے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سمات نیپ کے ٹپٹس پروسیکیوٹر اور سابق سر آسیف علی زرداری کے وکیل میں تلق جملوں کا تبادلہ اب بس کریں خاموص ہو جائیں جو کے ریمارکس نواز عویر صدیقی کا بیان کلم بن نہ کیا جا سکا لیگر احرما محسن شاہنواز حسن شاہنواز ان کے والد سابق ایم پی اے شاہنواز رانجھا اور پٹواری خلاف انٹی کرپشن میں کھاتا کھل گیا جال سازی سے پراپٹی کی منتقلی سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے گا مریم نواز میڈیکل طلبہ کے حق میں بول پڑی ٹویٹ میں لکھا میڈیکل کے طلبہ کو زبردستی انٹری ٹیس کے لیے انتیس ٹویمبر کو بلایا جا رہا ہے ڈیر لاکھ طلبہ کو نہیں ڈیر لاکھ خاندانوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے طلبہ اور ان کی خاندانوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے پنجاب میں سالانہ کرز ادائیگی پر شہرہ سود پندرہ عرب تک پہنچ گیا صبح حکومت رامہ برس پنتالیس عرب روپے کی قس پر پندرہ عرب کا سود ادا کرے گی موسیقی